کچھ لوگ ہندو دھرم کو سناتن دھرم سے الگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس کا نام آرے دھرم تھا ویدک دھرم تھا برحال اس سنبندوں میں ودوانوں کے الگ الگ مت ہیں تو چلیے آپ جانتے ہیں سناتن دھرم کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل ہشٹری سیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ستیم شیوام سندرم یہ پتھ سناتن ہے سمست دیوتا اور منوش اسی مارک سے پیدا ہوئے ہیں اور پرگتی کی ہے سناتن کا ارث ہے جو شاشوت ہو صدا کے لیے ستھے ہو جن باتوں کا شاشوت مہت ہو وہی سناتن کہا گیا ہے جیسے ستھے سناتن ہے ایسور ہی ستھے ہیں آتما ہی ستھے ہیں موکش ہی ستھے ہیں اور اس ستھے کے مارک کو بتانے والا دھرم بھی سناتن دھرم ستھے ہیں وہ ستھے جو انادکال سے چلا آ رہا ہے اور جس کا کبھی انت نہیں ہوگا وہی سناتن یا سارشوت ہے جن کا نہ پرارمب ہے اور نہ جن کا انت ہے اس ستھے کو ہی سناتن کہتے ہیں یہی سناتن دھرم کا ستھے ہیں ویدک دھرم یا ہندو دھرم کو اس لیے سناتن دھرم کہا جاتا ہے کیونکہ یہی ایک ماتر دھرم ہے جو اپسہیت یم و نیم کے ابھیاس اور چاگرڑ کا موکش مارگ ہے ان کوئی موکش کا مارگ نہیں ہے موکش سے ہی آتم گیاں اور ایشور کا گیاں ہوتا ہے یہی سناتن دھرم کا ستھے ہیں سناتن دھرم کے مول تتو ستھے اہنسا دیا شما دان چپ تپ یم نیم آدھی ہیں ان پرمک دھرموں کے ادھے کے پورو ویدوں میں ان ستھانتوں کو پرتیپادت کر دیا گیا تھا اسدو ماں صد گمیاں تمسو ماں جیوتر گمیاں مردیور ماں امرد گمیاں اردھات یہ ایشور مجھے اسد سے ستھ کی اور لے چلو اندکار سے پرکاس کی اور لے چلو مردیو سے امرد کی اور لے چلو جو لوگ اس پرمدت پر برمہ پرمیشور کو نہیں مانتے ہیں وہ اسد میں گرتے ہیں اسد سے مردیو کال میں اندکار میں پڑھتے ہیں ان کے جیون کی گاتا پرم اور بھٹکاو کی ہی گاتا سپتہ ہوتی ہے وہ کبھی امرد کو پرابط نہیں ہوتے مردیو آئے اس سے پہلے ہی سناتن دھرم کے ستھ مارک پر آ جانے میں ہی بھلائی ہے انتھا انت یونیوں میں بھٹکنے کے پاد پرلے کال کے اندکار میں پڑے رہنا پڑے گا تو دوستوں یہی تھا سناتن دھرم اور سناتن دھرم کا ستھ امید کرتا ہوں کہ آپ سناتن دھرم کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا